ناظرین سارک ساؤتھ ایشیا کے ملکوں کی ایک جیو پولیٹیکل یونین ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سارک ساؤتھ ایشیا کے ملکوں کی ایک جیو پولیٹیکل یونین تھی جس کے اندر افغانستان پاکستان بنگلہ دیش بھوٹان نیپال مالدیو اور انڈیا شامل ہیں یہ ایک بہت ہی اہم فورم رہا ہے یہ اتنا بڑا فورم ہے کہ دنیا کی اکیس پرسنٹ آبادی کو یہ فورم ریپرزنٹ کر رہا ہوتا ہے آٹھ دسمبر نائنٹین ایٹی فائیو کو یہ فورم بنگلہ دیش کے اندر بنایا گیا تھا ڈھاکہ کے اندر بہت سے لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ بنگلہ دیش کے صدر زیاؤر رامان نے سارک کی بنیاد ڈالنے میں بڑا اہم رول پلے کیا تھا سارک کے تمام ملکوں کو انہوں نے اس حوالے سے خط بھی لکھے تھے ٹریڈ اور اکانومی سمیت سارک میں کئی اہم فورمز ہیں جن کے ذریعے اس ریجن کے لاکھوں لوگ فائدہ بھی اٹھاتے تھے all was going well کہ پھر انڈیا میں بی جے پی آ گئی بی جے پی نے انڈیا فوج سے جھوٹے آپریشنز کروا کے اپنی پی آر بڑھانے سے لے کر انڈیا کا کوئی ایک بڑا ادارہ ایسا نہیں چھوڑا جس کو انہوں نے کنٹروورشل نہ بنایا ہو اس کے بعد بی جے پی نے سارک کو بھی نہیں چھوڑا اور سارک کو بھی اپنے ووٹ بینک والی پولٹکس کے بھینٹ چڑھا دیا اور اس وقت یہ فورم تقریباً ختم ہو چکا ہے ہوا یہ کہ دوہزار چودہ میں جس سال بی جے پی جیت کی آئی تھی نیپال کے اندر سارک کا اجلاس ہوا تھا سارک کی میٹنگ ہوئی تھی آخری بار اس کے بعد دوہزار سولہ میں پاکستان کے اندر سارک کی میٹنگ ہونی تھی لیکن اڑی کے اندر ایک بڑا مشکوک قسم کا حملہ ہوتا ہے اور انڈین فوج کے اوپر کشمیری مجاہدین کا حملہ ہوا انڈیا ایسا کلیم کرتا ہے کہ وہ کشمیری مجاہدین تھے جس کے بعد بی جے پی نے کروس پارڈر فائرنگ کروائی تھی جنرل بپن راوت سے کہہ کر تو ہیلپ بی جے پی ان ایمیج بوسٹنگ اور انعام کے طور پر بپن راوت صاحب کے لیے پھر آگے چل کے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سپیشل عہدہ بی جے پی نے کریئیٹ کروایا تھا چیف آف ڈیفینس سٹاف کا یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بی جے پی نے ان کو ان کی وفاداری کا انعام دیا تھا ٹھیک ویسے ہی جیسے رام مندر کا کنٹروورشل فیصلہ دینے والے جج کو بی جے پی نے ریٹائرمنٹ کے بعد راجعہ صفحہ کی شیٹ دے دی تھی یہ بی جے پی کا پرانا پیٹرن رہا ہے اپنے لیے کام کرنے والے لوگوں کو وہ نوازتے رہتے ہیں تاکہ آگے آنے والوں کے لیے یہ مثال بنی رہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کو انعامات ملتے رہیں گے اور اگر آپ ہمارے خلاف ہیں تو سزا کے لیے تیار ہو جائیں تو اڑی والے ڈرامیک سے بی جے پی کو بے پناہ فائدہ ہوا کیونکہ تب تک انڈین آرمی کی پولٹیکل ایفیلیشن اس طرح سے عوام کے سامنے کھل کر سامنے نہیں آئی تھی اور یہ تاثر تب تک نہیں بن پایا تھا کہ فوج بھی کبھی جھوٹ بول سکتی ہے یا سیاست میں آ سکتی ہے جس طرح اس وقت انڈیا کی ہر اپوزیشن پارٹی اس یقایت کو دھوراتی نظر آتی ہے کہ کچھ جنرلز بی جے پی کے لیے کام کر رہے ہیں اڑی والے ڈرامے کے بعد دوہزار سولہ میں مودی جی نے پاکستان میں ہونے والی سارک کا بائیکارڈ کر دیا اور ساتھ ہی ادھر سے شیخ حسینہ نے بھی مودی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سارک کا بائیکارڈ کر دیا ادھر سے امریکی جو حکومت تھی اس وقت افغانستان میں بیٹھی ہوئی انہوں نے بھی انڈیا کا ساتھ دیتے ہوئے کیونکہ ان کی مثالی ریلیشنز تھے انڈیا کے ساتھ دیو ٹو امریکہ انہوں نے بھی امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے سارک کا بائیکارڈ کر دیا تھا یہ دیکھ کر نیپال اور سری لنکا نے بھی کہا کہ اب جب کوئی نہیں آرہا تو پھر ہم جا کے کیا کریں گے اور یوں دوہزار سولہ والی پاکستان میں ہونے والی سارک انڈیا کی وجہ سے ملتوی ہو گئی اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے سارک تباہ ہو کے پڑا ہوا ہے جس فورم کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ساؤتھ ایشیا والے ملک یہاں پر بیٹھ کے گلے شکوے شکایتیں اپنے حل کریں گے اور آپ اس میں بیٹھ کر بات کریں گے انڈیا نے اس فورم کو ہی اڑا دیا اور بنگلہ دیش نے یہ فورم بنانے میں اہم رول پلے کیا تھا زیارہ من نے اس کو بنانے میں ایک رول پلے کیا تھا لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے بھی بنگلہ دیش نے بڑا زور ڈالا دوہزار سولہ میں بنگلہ دیش نے بھی انڈیا کی پیروی کیا کر دی تھی سارک کو ختم کروانے کے لیے تب تک چین کا بی آر آئے جو تھا اس کا اتنا اثر نہیں آیا تھا سامنے ساؤٹ ایشیا کے اندر یہ نہیں سوچا گیا کہ موڈی تو انڈیا کے اندر ہر جلسے میں یہ کہتا پھر رہا ہوتا تھا کہ میں تو پاکستان کو آئیسولیٹ کر دوں گا تو سارک سے پاکستان کو نکلوانے کی اٹیمٹ تو موڈی کے سیاسی فائدے کے لیے تھی نا آپ دوہزار پندرہ دوہزار سولہ دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ تک موڈی جی کی سپیچز نکال کے دیکھ لیں ہر جلسے میں آپ کو دس مرتبہ وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ پاکستان کو دنیا میں الگ تھلگ کر دوں گا بازابتہ بی جے پی نے ایک مہم چلائی تھی کئی سال تک کہ آئیسولیٹ کریں گے پاکستان کو ایرریلیونٹ کریں گے دنیا میں آپ آج سے پہلے دنیا میں ہم کہاں تھے جب بھی پاکستان کا مسئلہ آتا تھا تو کشمیر پہ اٹک جاتا تھا اور جب بھی پاکستان کی بات آتی تھی تو رشیہ اکیلا دیش ہمارے ساتھ ہوتا تھا پوری دنیا پاکستان کے ساتھ ہوتی تھی یہ پچھلے چالیس سال کا ریکارڈ ہے ان دنوں پانچ سال میں آپ دیکھتے ہوں گے انیک گھٹناوں میں کہ اکیلا چائنہ پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے پوری دنیا ہمارے ساتھ ہوتی ہے یہ بہت بڑا بدلاو ہے تو یہ انڈیا کی لوکل پولیٹکس کا مدہ تھا سارک کا مدہ تھا ہی نہیں کہ پاکستان نہ لگو لیکن پھر بھی انڈیا نے اپنا اثر ان ملکوں پہ استعمال کرتے ہوئے دوہزار سولہ والی سار کی بھی بند کروا دی اور اس تاریخی پلیٹ فارم کا گلہ گونڈ ڈالا یہ ایک ہسٹوریکل پلیٹ فارم تھا جس کے ذریعے ساؤتھ ایشیا کے ملک آپس میں جڑے ہوئے تھے آپس میں کنیکٹیڈ تھے اس کو بی جے پی نہیں ختم کروا ڈالا اپنی ووٹ بینک کی سیاست کی وجہ سے بی جے پی کی سرکت پر آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر چین کی جگہ انڈیا عبرہ ہوتا تو ساؤتھ ایشیا کا میپ کس طرح کا ہوتا انڈیا ایک دادا ہوتا ریجن کا یا پھر پولیس مین ہوتا اور کسی بات کو وہ اگر رد کرتا تو تیس تیس سال پرانے فارمز کو بھی وہ ختم کرنے میں دیر نہیں کرتا سیم لائک سارک جو بھی ملک انڈیا سے ڈس ایگری کرتے انڈیا باقیوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس کو کٹ آف کروا رہا ہوتا اس سے ساؤتھ ایشیا کے ملکوں کی فارن پولیسی آزاد ہونے کی بجائے اس خوف سے پرو انڈیا ہوتی کہ کہیں انڈیا مہاراج نے ناراض ہو جائے اور ہمیں آئیسولیٹ نہ کرا دے بہرحال یہ سارک جو تھا بیچارہ یہ بی جے پی کی سیاست پر قربان ہو گیا بے وقوفی کی انتہا کی گئی ایک ایسا فارم جہاں انڈیا ہیٹ مین تھا انڈیا کا اثر تھا اس فارم پر سب سے زیادہ اس فارم کو ہی بی جے پی نے اڑا دیا یہ انڈیا کے ساتھ بی جے پی نے دوستی کی ہے یا دشمنی کی ہے کہ اس فارم کو آپ نے ختم کروا دیا جہاں پر آپ کی پوزیشن سب سے سٹرونگ ہوا کرتے تھی بہرحال جی اس انڈیا ڈومینیٹڈ فارم کے گنے پر ایک گیپ پیدا ہوا ساؤت ایشیا کے اندر گیپ پیدا ہو گیا ایک اہم فارم چلا گیا گیپ پیدا ہوا اور انڈیا کا وہ جو اثر تھا تمام سارک کے ملکوں پر اس میں پھر سلولی سلولی کمی آنا شروع ہوئی اور جب چین ابر آئے بھی آ رہا ہے کے ساتھ ساؤت ایشیا کے اندر تو آپ ذرا بتائیں کہ اب چین کے ابرنے کے بعد ایسا کونسا فارم ہے اب ساؤت ایشیا کے اندر جہاں پر انڈیا چین کے بڑھتے ہوئے اثر کو ڈپلومیٹیکلی ٹیکل کر سکتا ہے اگر سارک ہوتا تو انڈیا کوویڈ والی وبا کو بھی ساؤت ایشیا ملکوں کے ساتھ مل کر ٹیکل کر سکتا تھا اس کا سب سے زیادہ فائدہ انڈیا اٹھا رہا ہوتا ڈپلومیٹیکلی بھی انڈیا اپنا اثر استعمال کر رہا ہوتا چین کی اگنسٹ کیونکہ سارک میں سب سے زیادہ اثر انڈیا کا تھا لیکن اب چین وہ گیپ فل کرتا جا رہا ہے جو کہ بی جے پی نے چھوڑ دیا تھا اس ریجن کے اندر اوپر سے اب کوویڈ کی وجہ سے چین ایک امید بن کے اوپر آئے ساؤت ایشیا ملکوں کے لیے اور سب سے زیادہ ویکسین بھی چین ہی دے رہا ہے اس وقت یعنی انڈیا نے چیتن شرمہ بن کر فل ٹاؤس بال پھینکا ہے اور چین نے میانداد بن کر اس پر لاسٹ بال پر سکسر مارا ہے نہیں دینا تھا فل ٹاؤس بال نہیں دینا تھا کوئی اور اچھا سا یورکر مار لیتے لیکن فل ٹاؤس نہیں دینا تھا چین کو اب ایک نیا خطرہ انڈیا کے سر پر یہ منجلانے لگا ہے کہ سارک کا جڑوا بھائی نہ چین کروا دے انڈیا کو مائنس کر کے کیونکہ جو بھی سارک کے ملک ہیں ان سب کا مین ٹریڈنگ پارٹنر چین بن چکا ہے اب تک ایکنومیکلی تو چین سارک کو لے چکا ہے اپنی انفیلیونس میں انڈیا نے جگہ چھوڑی ساؤت ایشیا کے اندر بی جے پی کی شایست کے لیے جنرل بیپان راوت نے بی جے پی کی ہیلپ کی اس پولیٹیکل اسٹنٹ میں اور چین نے وہ جگہ ہڑپ کر لیے